خان صاحب سے کہوں گا میں اپنے وہ آت والی انگوٹھی مجھے دے رہے تھے میں وہاں گا چلے لائے گا اللہ وارس سینکروں ہزاروں کہتے ہیں جن گجاروں کے یہ خواہش ہی رہ گئی یہ کیا تھا ٹھیکٹی بھی ملاقات آتا ہے بلب جل گیا ہے بند ہو گیا اس پر بھی ٹیکس ہے ٹی وی گھر پر لے ہیں نہیں چلایا اس پر بھی ٹیکس ہے جو انہوں نے عوام سے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے انہوں نے عوام کا ستیہ ناس کر دی اس کو پورا چیلنج کروں گا السلام علیکم احمد ایک ملک اور آپ دیکھنے ہیں ڈسکور پاکستان ناظرین عوامی ایشیوز ایسے ہیں جن کو سیاست دان ڈسکس کرتے ہوئے اتراتے ہیں لیکن آج میں جنس شکریت کے ساتھ موجود ہوں وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں لیکن عوامی ایشیوز کو ہر بار اس قدر ڈسکس کرتے ہیں درس کرتے ہیں کہ عوام ان کی دل بلادہ ہیں ہمارے سال موجود ہے ایڈوکیٹ ملک فائم خوکر صاحب ملک صاحب آپ کے وقتہ بہت شکریہ یہ بتا دیں کہ آپ اکثر جیلوں میں جاتے ہیں قیدیوں کی رہائی کے لیے آپ رضا کرانا طور پر کر رہے ہیں یا آپ کو فنڈنگ کی جاتی ہے جیچے جی میں الحمدللہ اس میں سنگل پینی بھی میں کسی سے فانٹا پر سولنگ کرتا میں جو کماتا ہوں اپنی کمائی کو پاک کرنے کے لیے میں الحمدللہ لاوارس قیدیوں کی مدد کرنا ہوں لاہور کی دو جیلیں ہیں کیمپ جیل کورٹ لکپا جیل یہاں پہ ہزاروں قیدی ہیں ایسے ہیں جو بیچارے لاوارس ہیں جن کے پیچھے آنے والا کوئی جن کو ہر روز یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسلام کو انہیں آواز پڑھے ہو اے محمود ہو اے نوید ہو اللہ جتا ہے تیری ملاقات آئی ہو لیکن یہ بیچاروں کا خواب ہی اٹھتا ہے اپران خان کے قید جزرائی سے بہتا ہے وہ بھی قید ہیں ان کی رہائی کے کیسز کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنی پڑے تو آپ کریں گے آپ دیں کہ کوشش کیوں نہیں کریں گے سائل تو کوئی بھی پاس آئے تو اس کی میں مدد کریں گے خان صاحب سے کہوں گا میں اپنے وہ آتھولی انگوٹھی مجھے دے رہے تو میں مجھے کیس لانے تو بلپ جل گیا ہے بند ہو گیا اس پر بھی ٹیکس ہے ٹی وی گھر پر لیا ہے انہوں نے عوام کا ستیہ ناس کر دیا ہے عوام بیچاری یقین کریں کہ مجبور ہو گیا خودکشیاں کرنے پر کہ ایک غریب بندہ جس کی مہانہ انکم پچیس یا تیس ہزار روپے ہے وہ مہینے کا ساٹھ ہزار روپے ہے پنکھا چلا کر لائٹیں چلا کر کیسے بھی لدا کرے گا پھر وہ بیچارہ یہی کرے گا کہ قریبی گھر کے پاس جو نری ہوگا یا نالہ ہوگا یا دریا ہوگا وہاں پر جا کر اپنے بچوں سے چھلانگ ماہ کر خودکشی کر لے گا انہوں نے عوام کو دیا ہی کیا ہے انہوں نے عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہ زیادتی کی آخری حد تک چلے گیا آپ کسی بڑی ہٹل میں جا کر بیٹھ جائیں اب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ان کے سرویس چارجز بھی علاقہ سے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ میٹر لگوالے نا اب اس کو چارج کریں یا نہ کریں استعمال کریں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن اس پر انہوں نے مہانہ وصولی آپ سے ضرور لینی ہے جو انہوں نے عوام سے وعدہ کیے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے سارے فراڈ پر تھے سارے اس پر دھوکہ تھا تو اب عوام بیچاری وہ دیکھنا بھوٹ دے کر پشتا رہی ہے بیچاری وہ کہہ رہی ہے ساں نل ہویا کی اس ایشو کو اڈرس کریں گے عدالت میں چیلنج کریں گے جی میں انشاءاللہ اس کو پورا چیلنج کروں گا سارے بجلی کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان میں سارے سرکاری معاملات ہیں جتنے بھی آپ کے نون لیگ کیپلز پارٹی یہ سارے ان کے اپنے یونٹس ہیں یہ بجلی جان سے تیار ہوتی ہے جناب انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں کیا بجت آنی ہے اچھلے دنوں سولر پر انہوں نے بڑا سوڑا سا وام کو سوڑا ریلیف دینے لگے ساتھ ان کی جان نکل کی سارے دنیا نے سولر ہی لگوالی ہے تو ہماری بجلی کا ہمیں بزورت کریں گے تو پیٹ اوڑے دنیا نے سولر پر بندی لگا آتی وہ بیچارہ سوڑا سر نکالتا ہے اس کو شام کو جوتی گیاں بڑھتی گیاں وہ بیچارہ پھر سے دھلے گارلندا ہے عوام کا حسابہ وہ مینک والا ہو گیا بیچارے بولتے ہیں بولتے ہیں لیکن جب کوئی پاس آتا تو چپ کر جاتے ہیں یہ اوپر سے کوئی تھپڑ مارتا ہے بلکل جی ملک فہیم خوکر صاحب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب عوام بے بس یا بے سہارا نہیں بلکہ وہ ان کا کیس لڑیں گے اور بلکل سٹریٹ فارورڈ وہ اب وابنا کے انٹریکٹ کریں گے اور جتنے مسائل عوام کو بل کے حوالے سے اور ٹیکسیز کے حوالے سے ہیں وہ ان کو ڈریس کریں گے امید آپ کچھ پرگرام پسند آیا گا فیلال مجھے دیجئے اجازت دیکھتے ریجئے مسکور پاکستان موسیقی